آپ میں سے وہ لوگ جو کیٹ کو اپنے ساتھ سونے دیتے ہیں حیران ہوں گے کہ آخر کیٹ آپ کے ساتھ سونا کیوں پسند کرتی ہے اور ہر رات کیٹ انسسٹ کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی سوئے گی آج ہم ان ریزنز پر بات کریں گے کہ آخر کیٹ آپ کے بستر پر کیوں سونا چاہتی ہے تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون فرس سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کیٹ ہر وقت الیٹ رہتی ہے حتیٰ کہ جب وہ سو بھی رہی ہو تب بھی کیٹس کا ایک خاص سلیپنگ پیٹرن ہوتا ہے جو انہیں الیٹ رکھتا ہے آپ نے غور کیا ہوا کہ اکثر سونے کے دوران کیٹس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے تاکہ وہ کسی پریڈیٹر سے خود کو محفوظ رکھ سکیں لیکن جب وہ آپ کے بیٹ پر سوتی ہیں تو دونوں آنکھیں بند کر کے گہری نیند میں سوتی ہیں کیونکہ کیٹس کو پیسفل سلیپ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کیٹس آپ کے بیٹ کو پریفر کرتی ہیں یہ چیز انہیں سیفٹی اور سیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے اکثر سردیوں کے موسم میں کیٹس بیٹ پر سونے کو پریفر کرتی ہیں یا گھر کا کوئی کونہ تلاش کرتی ہیں جہاں پروپر ہیٹ ہو کیونکہ کیٹس کی بوڈی کا ایوریج ٹیمپریچر 99.5 سے 102.5 ڈگری فان ہائٹ ہوتا ہے اس لیے جب سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر کم ہو تو کیٹس اپنی ہیٹ منٹین کرنے کے لیے گرم ایریا تلاش کرتی ہیں اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ شام کو گھر آتے ہیں تو کیٹس آر ریڈی آپ کے بیٹ پر سو رہی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تو آپ کے کمبل میں آپ کے ساتھ سو جاتی ہیں یہ چیز انہیں گرمائش دیتی ہے اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ آپ کی کیٹ آپ پر پورا ٹرسٹ کرتی ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جتنا پیار ہم سے ہمارے ڈگز کرتے ہیں شاید اتنا کیٹس نہیں کرتی لیکن یہ سچ نہیں ہے جب آپ ایک عرصے کے بعد اپنے گھر آئیں تو کیٹس آپ کو بہت مس کرتی ہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلنا کودنا چاہتی ہیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹ پر سو جاتی ہیں اس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ اپنا پیار دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کبھی وہ آپ کے اوپر سوتی ہے کبھی سر پر چڑ جاتی ہے اور کبھی آپ کو لک کرنا شروع کر دیتی ہیں ان سب طریقوں سے وہ آپ کے ساتھ اپنا پیار شو کر رہی ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا بیڈ ہے لیکن کیٹس یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا بیڈ ہے کیونکہ انہیں آپ پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے بسیکلی کیٹس سونے سے پہلے اپنے ٹیلیٹری کو مارک کرتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا بیڈ اس کے ٹیلیٹری ہے یعنی اس کا علاقہ ہے کیٹس یہ صرف اس لیے کرتی ہیں کیونکہ آپ اپنی کیٹ کی انف کیر کرتے ہیں اور یہی کیر کیٹ کے دل میں آپ کا پیار پیدا کرتی ہے اس لیے وہ آپ کے بیڈ کو اپنا بیڈ سمجھتی ہے آپ یہ بات پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ آپ کا کمبل، نرم بستر اور ہوادار کمرہ ایک پرسکون جگہ ہے یعنی ایک کمفرٹیبل جگہ ہے اور یہ بات آپ کے کیٹ بھی اچھی طرح جانتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ کا بیڈ سب سے زیادہ کمفرٹیبل جگہ ہے ویسے بھی کیٹس اپنے دن کا زیادہ تر وقت سونے میں ہی گزارتی ہیں یعنی بارہ سے پندرہ گھنٹے تک سوتی ہیں آپ کے بیڈ کے علاوہ اور بھی کمفرٹیبل جگہیں گھر میں ہوتی ہیں لیکن کیٹ کو سب سے زیادہ کمفرٹ آپ کا بیڈ ہی پروائیڈ کر سکتا ہے اس لیے کیٹس کی فیورٹ جگہ آپ کا بیڈ روم ہی ہوتا ہے کیا آپ اپنی کیٹ کو اپنے ساتھ سونے کے لیے علاو کرتے ہیں ہمیں کونٹس میں لازمی بتائیے گا آپ ایزیلی اپنی کیٹ کو اپنے ساتھ سلا سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ کہیں آپ کو کیٹ کے بالوں سے الرجی تو نہیں اور کیا ان کی ڈیورمنگ اور ویکسینیشن ہو چکی ہے اگر آپ کی کیٹ بہت زیادہ آؤٹڈور وزرز کرتی ہے تو دھیان رکھئے گا کہ آپ کی کیٹ ساف ستری ہو تاکہ آپ اسے اپنے بیڈ پر سلا سکیں لیکن اگر آپ کی کیٹ ساف ستری نہیں ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے بستر کو انہائجینک کرے گی سو انہائجینک کنڈیشن سے بچنے کے لیے اپنی کیٹ کو پروپر اس کی واشنگ کریں اس کو نہلائیں اور نہلانے کے بعد اس کو علاؤ کریں کہ وہ آپ کے بیڈ پر آپ کے ساتھ سو سکیں شکریہ